اسلام علیکم دوہزار چوبیس کے اوائل میں مولانا فضل الرحمن افغان طالبان یعنی امارت اسلامیہ کی دعوت پر افغانستان گئے تو انہوں نے حکومت پاکستان سے رہنمائی چاہی تاکہ پاکستان کا موقف افغان عبوری حکومت کے سامنے رکھا جا سکے وزارت خارجہ اور چند دیگر دفاتر میں انہیں جو کچھ فراہم کیا گیا وہ شکوے شکایتوں کی ایک فہرست تھی یہ فہرست فراہم کرنے والے ایک عالی عہدے دار نے مولانا سے کہا کہ قلدم تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے آپ سخت زبان میں افغان عبوری حکومت سے بات کریں مولانا نے سخت زبان استعمال کرنے سے صاف انکار کیا تو دوسری طرف سے اسرار کیا گیا اس پر انہوں نے کہا میں تو یہ زبان استعمال نہیں کر سکتا اگر آپ اس طرح کی گفتگو چاہتے ہیں تو خود تشریف لے جائیں اس جواب کے بعد انداز گفتگو سوالیہ ہو گیا پوچھا گیا تو پھر آپ وہاں کیا بات کریں گے مولانا کا جواب تھا میں انہیں افغانستان اور پاکستان کے درمیان عام دورفت تجارت اور مشترکہ مفادات کا احساس دلاؤں گا پھر ہلکی سی بات قلدم تحریک طالبان پاکستان کی بھی کروں گا اس پر مخاطب خاموش ہو گئے پھر تقاضی آیا کہ آپ کابل جاتے ہوئے فلان فلان کو بھی ساتھ لے جائیں اس پر بھی مولانا نے معذرت کی اور کہا آپ جس کو بھیجنا چاہتے ہیں بھیج دیجئے مگر جمعیت علماء اسلام کے وفد کا وہ حصہ نہیں ہوں گے رد و قدہ کے بعد یہ ہوا کہ جن کو کابل بھیجنا مطلوب تھا وہ دو دن پہلے اپنے طور پر چلے گئے مولانا نے انہیں کھانے میں تو شریک رکھا مگر ملاقاتوں سے دور رکھا افغانستان کے بیشتر لوگوں کو پاکستان سے خاص نسبت ہے یہ تعلق آج کا نہیں صدیوں پرانا ہے زبان مذہب لباس رہن سہن رشتہ داریاں سب کچھ ایک دوسرے میں اس قدر پیوست ہیں کہ اس کا اندازہ لاہور یا اسلام آباد پہ بیٹھ کر نہیں ہو پاتا جو لوگ تاریخ سے آگاہ ہیں ان کے لیے انیس سو ستر اور اسی کی دہائی میں افغانستان سے آنے والے مہاجر نہیں تھے بلکہ ایک گھر کے دالان میں ادھر سے ادھر آئے تھے تاریخ میں ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا ہزار برس پہلے بھی حضرت داتا گنجبخش غزنی کے ایک محلے ہجویر سے لاہور آئے تھے اور آج لاہور انہی کی وجہ سے داتا کی نگری کہلاتا ہے افغانستان اور پاکستان کے باہمی تعلق کو اس کے سیاق و سباق میں سمجھنے والی سیاسی جماعتوں میں جمعیت علماء اسلام، تحریک انصاف، عوامی نیشنل پارٹی اور پختون خواہ ملی عوامی پارٹی شامل ہیں ان میں سے تحریک انصاف پاکستان کے اندر پشتون سیاست کا اہم ترین مظہر ہے اور جمعیت علماء اسلام وہ جماعت ہے جو پشتون روایت اور ان کی مذہبی شناخت کی علم برداری کرتی ہے اس کا سیاسی اثر خواہ کم بھی ہو مگر افغانستان کے پشتون علاقوں تک پھیلے مدارس اور علماء پر اس کا اثر و رسوخ غیر معمولی ہے اس لیے مولانا فضل الرحمن افغانستان کی موجودہ حکومت پر اثر انداز ہونے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتے ہیں بھارکیف جب مولانا فضل الرحمن قابل پہنچے تو انہیں وزیر آزم کا پروٹوکل دیا گیا اس سے بھی بڑھ کر کہ انہیں عام طالب سے لے کر امارت اسلامیہ کے امیر ملہ حبت اللہ تک رسائی بھی حاصل تھی اگرچہ مولانا کے ساتھ ان کے وفد کے دیگر ارکان بھی موجود تھے لیکن افغان وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے خود ان کی معاونت کی ذمہ داری لے لی اور مولانا کی گاڑی کئی بار خود چلاتے رہے بہت کم لوگوں کو علم ہوگا کہ موجودہ افغان وزیر خارجہ بھی ملتان کے مدرسہ جامعہ قاسم العلوم میں پڑھتے رہے اس مدرسے کا تعرف یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن کے والد مولانا مفتی محمود اس کے محتمم رہے ہیں اور آج کل اس کے محتمم مولانا فضل الرحمن کے صاحبزادے مولانا اسعد الرحمن ہیں جب امیر خان متقی وہاں پڑھ رہے تھے تو مولانا فضل الرحمن بھی وہاں پڑھاتے تھے مولانا کے سینکڑو طلبہ میں سے ایک وہ بھی تھے جو اس وقت مولانا کے قریب نہیں آ پائے البتہ جب وہ بطور وزیر خارجہ پاکستان آئے تو مولانا فضل الرحمن کو انہوں نے خود بتایا کہ میں آپ کا اشاگرد بھی ہوں مدرسے کے طلبہ اپنے اساتذہ کو جو عزت و احترام دیتے ہیں امیر خان متقی کا مولانا فضل الرحمن کی گاڑی چلانا اس کا ہلکا سا نمونہ ہے خیر قابل میں مولانا کے کہے بغیر ہی افغان انتظامیہ نے ان کے ساتھ گفتگو کے جو نکات مقرر کیے ان میں کلدم تحریک طالبان کا معاملہ بھی تھا گویا وہ کام جس کے لیے پاکستان میں دھمکی آمیز لہجہ ضروری سمجھا جا رہا تھا محض مولانا کے احترام میں ہی ہو گیا اس نقطے پر جو بھی گفتگو ہوئی وہ پاکستان کے متعلقہ ذمہ داران کے علمے ہیں پاکستان میں افغانستان سے تعلقات فوجی نویت کا معاملہ سمجھے جاتے ہیں اس کی کئی تاریخی اور عملی وجوہات ہیں دوہزار اکیس میں جب سے افغانستان میں طالبان حکومت آئی تو ان کی خواہش ہے کہ پاکستان ان کے ساتھ روایتی سیاسی تعلق بھی استوار کرے دوہزار اکیس میں ہی جب میں خود افغانستان گیا تو وہاں افغان طالبان شورا کے اہم رکن مولانا نور الدین ترابی نے بھی محتاط الفاظ میں اسی خواہش کا اظہار کیا دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے اور میرے درمیان گفتگو ترجمان کی وساطت سے ہو رہی تھی انہوں نے نہائیت منجے ہوئے سفارتکار کی طرح پاکستانی سیاست میں مولانا فضل رحمان کا ذکر کیا اس پر میں نے بھی ہس کر کہا کہ مغربی میڈیا تو انہیں پاکستان میں آپ کا سرپرست کہتا ہے میری بات سن کر مولانا ترابی نے خود ہی اردو میں بات شروع کر دی ان کی اردو روا نہیں تھی مگر عربی اور فارسی کی استلاحات نے اس میں خاص طرح کی چاشنی پیدا کر دی تھی جب میں نے ان سے کل ادم تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس معاملے کے اسرار و رموز مولانا فضل الرحمان اچھی طرح سمجھتے ہیں اگر پاکستان ان کے ذریعے بات کرے تو بہتر ہوگا پچھلے دھائی تین سال سے پاکستان میں جو لوگ افغانستان سے متعلق پالیسی یا معاملات کو دیکھتے ہیں ان میں سے بیشتر کی فکری اور عملی استعداد محدود ہے اسی وجہ سے افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کسی مستقل فکر کے تابع نہیں بلکہ واقعات کے تابع رہتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ افغانستان کے اندر ہماری سفارتی رسائی بھی رفتہ رفتہ کم ہوتی جا رہی ہے مولانا فضل الرحمان پاکستان میں فی الوقت شاید واحد شخصیت ہیں جو افغانستان میں نیچے سے اوپر تک ہر جگہ رسائی رکھتے ہیں مثلا جب وہ افغانستان گئے تو کندھار میں ملہ حبت اللہ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ان دونوں کے درمیان کچھ ایسی مشترکہ نسبتیں ہیں کہ ملہ حبت اللہ نے انہیں رات اپنے گھر میں ہی رکنے کی دعوت دی مولانا نے یہ دعوت قبول نہیں کی تو پھر انہیں واپس کابل چھوڑنے کے لیے جو ہیلیکوپٹر فراہم کیا گیا اس کے پائیدان پر نوچوان افغان سپاہی حفاظت اور اعزاز کے لیے کابل تک سفر میں کھڑے رہے افغان امور پر نظر رکھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ ملہ حبت اللہ سے ملنے کے لیے روس اور چین کے بڑے بڑے سفارتکار بے چین ہیں مگر ان کے لیے مولانا فضل رحمان سے ملنا ان بڑے ملکوں کے نمائندوں سے ملنے سے زیادہ اہم ہے کیا یہی کافی اشارہ نہیں کہ افغانستان کے اندر آلہ ترین سطح پر بھی پاکستان کے ساتھ معاملات درست کرنے کی خواہش پائی جاتی ہے افغانستان سے واپسی کے بعد مولانا فضل رحمان نے جو نتائج اخذ کیے اور جو حل تجویز کیا وہ شاید سرکاری کاغذوں کا حصہ بن چکے ہیں دہشتگردی سے نمٹنے کا یہ حل تین نگاتی ہے پہلا نقطہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام ہے دوسرا افغانستان سے متعلق معاملات میں سیاسی طرز فکر کی شمولیت ہے تیسرا دونوں ملکوں کے درمیان عام دورفت اور تجارت کی آسانی ہے اور چوتھا خفیہ معاملات کی بنیاد پر فوجی آپریشن ہے اب ہماری مصیبت یہ ہے کہ پاکستان فوری طور پر سیاسی استحکام کی شرط ہی پوری نہیں کر سکتا اور جب تک یہ نہیں ہوگا دوسرا نقطہ بھی قابل عمل نہیں ہوگا اور تیسرے نقطے پر ہم ویسے ہی اٹکے ہوئے ہیں لہٰذا ان حالات میں صرف چوتھا نقطہ ہے جس پر کچھ کام ہو رہا ہے ظاہر ہے ادھوری حکمت عملی کے جو بھی نقصانات ہوتے ہیں اس وقت خیبر پختونخواہ کے جنوبی ازلہ میں دکھائی بھی دے رہے ہیں اس صوبے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ افغانستان سے جڑا ہے اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ان حالات کو صرف طاقت کے ذریعے درست نہیں کیا جا سکتا مولانا فضل رحمان اپنے انداز میں جو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اسے عمران خان نے اپنی حکومت کے دوران پالیسی کے طور پر اختیار کیے رکھا لیکن اب وہ پالیسی تانہ بن چکی ہے یہ الگ بات ہے کہ اس تانے کی پرواہ مولانا کو ہے نہ عمران خان کو خیبر پختونخواہ میں حالات کی خرابی اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب یہ ان دونوں رہنماؤں کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے اس خرابی کو درست کرنے کا راستہ صرف ایک ہے کہ عمران خان اور مولانا فضل الرحمن کی مدد حاصل کی جائے کیونکہ اس صوبے میں خرابی کی علامات تو بہت پہلے سے ظاہر تھیں اب خرابی قابو سے باہر ہوتی دکھائی دے رہی ہے تھوڑے کہے کو کافی سمجھئے کیونکہ وما علینا اللہ البلاغ